بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تتبعو خطوات الشیطان سورہ بقرہ کی 168 نمبر آیت کا یہ جز شیطان کی اتباع کرنے کی ممانعت ہے لا تتبعو تم پیروی نہیں کرو تم پیروی نہیں کرو اتباع کا لفظ جو ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ لا تتبعو اسی سے ہی بنا ہوا لفظ ہے لا تتبعو اس کے شروع میں تا تم کا ترجمہ دے رہی ہے اور آخر میں واو علف سے تمام کے تمام کا ترجمہ ہو رہا ہے تم سب پیروی نہیں کرو کس کی پیروی نہ کریں اس کا ذکر بعد میں ہے خطوات الشیطان شیطان کے راستے شیطان کے پیروں کے نشان تم شیطان کے راستوں کی پیروی نہیں کرو جس طرح ہمارے گلی اور سڑکیں چھوٹے اور بڑے راستے ہوتے ہیں اسی طرح شیطان کے بھی کھلے اور تنگ راستے ہیں جن کے ذریعے سے وہ ورغلاتا ہے اس سے مراد گناہ کے کام ہیں اس سے مراد گندگی کے کام ہیں معصیت کے کام ہیں اپنی مرضی کا دائرہ جس طرح ہر ملک کے فرد پر مخصوص حد تک الاؤڈ ہے اسی طرح اسلام کا راستہ اسلام کے نام لیواؤں کے لیے بھی مخصوص حد تک الاؤڈ ہے جس طرح آپ اپنی اولاد کو گنڈے بدماش اور گندے لوگوں سے بچاتے ہیں اللہ رب العزت بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد کو بچا رہے ہیں ریاستی، ادارتی، تعلیمی اور اخلاقی ذابطوں کی طرح شریعت کے بھی کچھ ذابطیں ہیں جس طرح ملک اور ادارے اپنی سرحدیں اور ذابطیں مقرر کرتے ہیں اسی طرح اسلام کے ذابطیں بھی مقرر ہیں ریاستی اور سماجی لٹیروں اور دشمنوں کی طرح اسلام اور روحانیت کے بھی لٹیرے دشمن اور غاصب ہیں جنہیں شیطان کہا گیا ہے یہ مسلمان کا سب سے قیمتی احساسہ یعنی اس کا ایمان لوٹتے ہیں ان کے دلوں کی سلطنت کے امیر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رشتوں کے متعلق شکوک و شبہات اور نفرتیں پیدا کر کے اپنے گروہ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں اس لیے منع کیا گیا کہ ان کی راہ پر نہیں چلنا بلکہ راہِ انبیاء پر چلنا ہے جنہیں اللہ والے اللہ کے پیارے اہلِ حق اہلِ علم اولیاء دکھاتے چلے آئے ہیں آج کا سبق مکمل ہوا